یہ گفتگو چل رہی تھی یوسف صاحب کے اوپر وہ نے کہا کہ احمدیوں کو یعنی صادیانیوں کو مسلمان کہنے کے کیا حق ہے اگر وہ مرزر صاحب کو نبی اللہ مانتے ہیں اس کا میں جواب دے چکا ہوں یوسف صاحب یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح یہ بے دھڑک تحریف کرتے چلے جاتے ہیں اپنے مطلب کو ثابت کرنے کی خاطر جماعت کی طرف غلط باتیں نصوب حضرت مرزر بشیرم صاحب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسیح معود کے لفظ پر بنا کرتے ہوئے جواب دیا ہے اور یہ مولیوں سمجھانے کے لئے گویا پیغام دیا ہے کہ دیکھو تم بھی جانتے ہو اور مانتے ہو کہ مسیح معود نبی اللہ ہوگا اور خدا کے رسول خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبی اللہ اقرار دیا ہے پس جس کو تم مسیح مانو گے لازم ہے کہ اس کے متعلق وہی اقریدہ رکھو جو ہمارا اس کے متعلق ہے جسے ہم مسیح مانتے ہیں یہ ہے اصولی بحث یہ سلیانے کی کوشش کی اس مسیح معود کے لفظ برمحل استعمال سے مجھے نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی ہوگی سریبکاری بات بات سے ظاہر ہے اور وہاں بھی مسیح معود کے آگے بریکٹ کریں مرزا قادیانی مرزا قادیانی کی بحث ہی نہیں ہے جو بھی مسیح معود ہوگا اس کا انکار جائز ہے یا نہ جائز یہ بات جو بھی مسیح معود ہوگا اس کا منکر تمہارے نزلی کیا ہے اول تو میں یہ بتا دوں یہ بیان کرتے ہیں کہ گویا حضرت اقدس محمد متفاق صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود یہ مرزا صاحب پر ایمان لانا ضروری قرار دے کر گویا آئیہ سمجھتے ہیں اور یہ امت کو بتاتے ہیں کہ وہ کافی نہیں تھا ایمان یہ بلکل جھوٹ ہے ہمارا مسلک وہ ہے جو قرآن کریم کا مسلک ہے اور وہاں ہر رفعہ یہ اعتراض کر کے دیکھو تو تب تب سمجھ آئیے کہ کس قدر جہلانہ حملہ آئیے اب قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کی سانے پڑھ کر سناتا ہوں اندن لذین یکفرون باللہ ورسولہی ویریدون آن یفرقو بین اللہ ورسولہ کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں ان کو کون لوگ ہیں ان میں سے ایک قسم وہ بھی ہے ویریدون آن یفرقو بین اللہ ورسولہی کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں اللہ کے بعض رسول ہم مانیں گے اور بعض نہیں مانیں گے یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ قرآن کریم کی آیت خود پول رہی ہے کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی طرح سے مرسوب کیا فرماتا ہے وَيَخُولُونَا نُومِنُوا بِبَادِمْ وَنَقْفُوا بِبَادِمْ کہتے ہیں ہم نے بعض کو ماننا ہے بعض کو نہیں ماننا وَيُرِيدُونَا آئِنْ يَتَّفِضُوا بِعْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کے بین بین ایک رستہ اختیار کر لیں کون لوگ ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ یہ لوگ پکے کافر ہیں وَعَاتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ مُحِينَ اور ہم نے کافروں کے لیے بہت سرسوا کن عذاب مقدر کر رکھا ہے اب اس عبارت پڑیں جس کو انہوں نے محل اعتراض بنایا ہر ایک شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موت کو نہیں مانتا وہ نہ صرف پکا بلکہ نہ وہ صرف کافر بلکہ پکا کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہے ایک لحمت الفصل ہے یہ اس آیت کا ترجمہ ہے آخریقت میں اس آیت کی تشریح ہے اور یہی تشریح دوسرے علماء کر چکے ہیں اگر یہ پہلی دفعہ احمدیوں نے اس آیت کا یہ مفہوم سمجھا ہوتا تو مولی صاحب کرتے ہیں اطراز ٹھیک ہے اس کا ہم جواب دیتے ہیں مگر مشکل یہ ہے کہ یہ آیت کی تشریح یعنی ان کے لئے مشکل یہ ہے کہ اسی طرح اس آیت کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے پہلے علماء اسی مضمون پر فتوے صادر کر چکے ہیں اور خود مسیح موت کے حوالے سے صادر کر چکے ہیں جنانچہ نواب صدی خسن خانسائل حجز القرامہ صفحہ چارسو اکتیس میں علماء صرف کے اقوال کی دنہ پر لکھتے ہیں جو شخص بھی اقیدہ رکھے کہ مسیح نبوت سے آری ہوگا جب آئے گا اور دنیا میں دوبارہ تشریح لائے گا ممکن نزی سے دوبارہ آنے والا ہے وہ کھلم کھلا کافر ہے جیسا کہ امام سیوٹی نے اقید تشریح فرما دی ان کے اپنے مفتی دیبندی مولی محمد شبی صاحب لکھتے ہیں جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرے وہ کافر ہے یہی حکم بعد نزول بھی باقی رہے گا ان کے نبی اور رسول ہونے کا عقیدہ فرض ہوگا اور جب وہ اس امت میں امام ہو کر تشریح لائیں گے اس بنا پر ان کا اطباع احکام بھی واجب ہوگا الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول بھی رسول اور نبی ہوں گے اور ان کی نبوت کا اعتقاد جو قدیم سے جاری ہے اس وقت بھی جاری رہے گا ریسٹر فتاوہ علیف انچاس اب بحث پھر وہی اٹھے گی کہ پہلا مسیح زندہ یا مر گیا ہے اگر پہلا مسیح قرآن کی روح سے قطعی طور پر وفات پا چکا ہو تو آنے والا مسیح پھر تمثیلی ہے اور اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ نبی اللہ ہوگا اس کا انکار کرنے والا تو کافر ہو سکتا ہے اس کی تائید کرنے والا وہ کیسے کافر ہو جائے گا یہ جی وہ غریب ان لوگ منطق ہے اب سنیئے جہاں تک امام مہدی کا تعلق ہے اس کے متعلقی سننے فتوہ کیا ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بھی حجد القرامہ سے لیے گئی ہے پہلا حوالہ ہے علامہ شیخ سلیمان بن شیخ ابراہیم المتوفہ 1294 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انکرا خروج المہدی فقد انکرا بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مہدی کے خروج کا انکار کر دے کہ مہدی نکلے گئے نکلا ہے اس نے تمام باتوں کا انکار کر دیا جس کے لئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشیخ لائے تھے بما انزل على محمد ان سب باتوں کا انکار کر دیا جو محمد رسول اللہ پر اتاری گئے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے یا قوی ہے یہ بحث نہیں کیا کسی عالم نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ یہ لازمان جھوٹی ہے کیونکہ مہدی کا انکار اس انکار کو مستلزم ہوئی نہیں سکتا آخر میں آنے والی باتی میں یہ بحث موجود نہیں جسے پتا چلا کہ نفس مضمون پر ان کو کوئی اتراز نہیں ہے اگر اتراز ہو سکتا ہے تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث روایت کے لحاظ سے قوی ہے یا ضعیف ہے مگر یہ بحث مجھے بے لگم نہیں کہ یہ بھی اٹھائی گئی ہے اب ایک اور حدیث حجر القرامہ کے حوالے سے پیش ہے من قذبہ بالمہدیے فقد کفرہ جس نے مہدی کو جھٹلایا اس نے یقیناً کفر کیا حجر القرامہ صفحہ تیرہ سو اکاون عز نواب سید محمد صدیق خسم خان بہوپالوی مطبع شاہ جہان پریس بہوپال پس یہ ہے ان کے مسلمان کرانے کے حق کی بات ان سے پوچھنا ہے یہ تمہیں مسلمان کرانے کے حق کس نے دیا ہے ممبر صورتہ نہیں دے رہے دیگر اور ہمار جنہوں نے اس مسئلے پر غوان کھولی ہے وہ تو نہیں دے رہے وہ تو کہتے ہیں جو مہدی اور مسیح کی ایمان لانے کو ایسا فرض قرار دے گا کہ اگر نہ لائے گا تو گویا محمد رسول اللہ سے رابطہ توڑ لیا وہ پکا مسلمان ہے اور جو اس بات سے منعظف ہو جائے گا وہ اس کے مطلب ہے ہو کافرون حقہ یہ پکے کافرین یہ میں نہیں کہا حضرین بشیران صاحب نہیں ان کی علماء کا خطہ ہے اور حدیث کے الفاظ ہے یہ گفتگو چل رہی تھی یوسف صاحب کے اوپر وہ نے کہا کہ احمدیوں کو یعنی صادیانیوں کو مسلمان کہلانے کا کیا حق ہے اگر وہ محضر صاحب کو نبی اللہ مانتے ہیں اس کا میں جواب دے چکا ہوں عزیز صاحب یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح یہ بے دھڑک تحریف کرتے چلے جاتے ہیں اپنے مطلب کو ثابت کرنے کی خاطر جماعت کی طرف غلط باتیں مصوب حضرت محضر بشیران صاحب وزی اللہ تعالیٰ عنہوں نے مسیح معود کے لفظ پر بنا کرتے ہوئے جواب دیا ہے اور یہ مولیوں کو سنجھانے کے لئے گویا پیغام دیا ہے کہ دیکھو تم بھی جانتے ہو اور مانتے ہو کہ مسیح معود نبی اللہ ہوگا اور خدا کے رسول خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبی اللہ اقرار دیا ہے پس جس کو تم مسیح مانوگے لازم ہے کہ اس کے متعلق وہی اقیدہ رکھو جو ہمارا اس کے متعلق ہے جسے ہم مسیح مانتے ہیں یہ ہے اصولی بحث یہ سنجھانے کی کوشش کی اس مسیح معود کے لفظ برمحل استعمال سے مگر نہیں سمجھ آئی یہ سمجھ آئی ہوگی فریبکاری بات بات سے ظاہر ہے اور وہاں بھی مسیح معود کے آگے بریکٹ کے مرزا قادیانی مرزا قادیانی کی بحث ہی نہیں ہے جو بھی مسیح معود ہوگا اس کا انکار جائز ہے یا نا جائز یہ بات ہے جو بھی مسیح معود ہوگا اس کا منکر تمہارے نزدیک کیا ہے اول تو میں یہ بتا دوں یہ بیان کرتے ہیں کہ گویا حضرت عقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود یہ مرزا صاحب پر ایمان لانا ضروری قرار دے کر گویا آئیے سمجھتے ہیں اور یہ امت کو بتاتے ہیں کہ وہ کافی نہیں تھا ایمان یہ بالکل جھوٹ ہے ہمارا مسلک وہ ہے جو قرآن کریم کا مسلک ہے اور وہاں ہر رفعہ یہ اعتراض کر کے دیکھو تو تب تمہیں سمجھ آئیے کہ کس کے در جہلانہ حملہ آئی ہے اب قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سانے پڑھ کر سناتا ہوں اندللزین یکفرون باللہ ورسلہی ویریدونا آن یفررخوا بین اللہ ورسلہ کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں ان کو کون لوگ ہیں ان میں سے ایک قسم وہ بھی ہے ویریدونا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آن یفررخوا بین اللہ ورسلہ کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں اللہ کے بعد رسول ہم مانیں گے اور بعض نہیں مانیں گے یہ جو میں ترجمہ کرتا ہوں یہ قرآن کریم کی آیت خود کھول رہی ہے کہیں گے یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی طرح سے مرسوب کی ہے فرماتا ہے وَيَخُولُونَ نُومِنُ بِبَادِمْ وَنَقْفُرُ بِبَادِمْ کہتے ہیں ہم نے بعض کو ماننا ہے بعض کو نہیں ماننا وَيُرِيدُونَ آئِنْ يَتَّخِذُوا بِيَنَ ذَلِكَ سَبِيلَ اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کے بین بین ایک رستہ اختیار کر لیں کون لوگ ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ یہ لوگ پکے کافر ہیں وَعَاتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ آزَابَ مُحِينَ اور ہم نے کافروں کے لیے بہت رسواکن عذاب مقدر کر رکھا ہے اب اس عبارت کو پڑھیں جس کو انہوں نے محل اعتراض بنایا ہر ایک شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موت کو نہیں مانتا وہ نہ صرف پکا بلکہ نہ وہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اکرہ مطل فصل ہے یہ اس آیت کی ترجمہ ہے آخریقت میں اس آیت کی تشریح ہے اور یہی تشریح دوسرے علماء کر چکے ہیں اگر یہ پہلی دفعہ احمدیوں نے اس آیت کا یہ مفہوم سمجھا ہوتا تو مولی صاحب کرتے ہیں طرح اس ٹھیک ہے اس کا ہم جواب دیتے ہیں مگر مشکل یہ ہے کہ یہ آیت کی تشریح یعنی ان کے لئے مشکل یہ ہے کہ اسی طرح اس آیت کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے پہلے علماء اسی مضمون پر فتح سادر کر چکے ہیں اور خود مسیح موت کے حوالے سے سادر کر چکے ہیں جنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب حجز القرامہ صفحہ چارسو اکتیس میں علماء صرف کے اقوال کی بنا پر لکھتے ہیں من قال بسلب نبوتہی فقد کفر حقا کما سر رہا بہی السیوتی حجز القرامہ چارسو اکتیس جو شخص بھی یہ عقیدہ رکھے کہ نسیح نبوت سے آری ہوگا جب آئے گا اور دنیا میں دوبارہ تشکل آئے گا ممکنہ نسیح سے دوبارہ آنے والا ہے وہ کھلن کھلا کافر ہے جیسا کہ امام سیوتی نے نبوتہ صحیح فرما دی ان کے اپنے مفتی دیب بندی مولی محمد شبی صاحب دیکھتے ہیں جو شخص حضرت عیسی علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرے وہ کافر ہے یہی حکم بعد نزول بھی باقی رہے گا ان کے نبی اور رسول ہونے کا عقیدہ فرض ہوگا اور جب وہ اس عمت میں امام ہو کر تشریف لائیں گے اس بنا پر ان کا اطباع احکام بھی واجب ہوگا الغرض حضرت عیسی علیہ السلام بعد نزول بھی رسول اور نبی ہوں گے اور ان کی نبوت کا اعتقاد جو قدیم سے جاری ہے اس وقت بھی جاری رہے گا ریسٹ فتاوہ علف انچاس اب بحث پھر وہی اٹھے گی کہ پہلا مسیح زندہ یا مر گیا اگر پہلا مسیح قرآن کی روح سے قطع طور پر وفات پا چکا ہو تو آنے والا مسیح پھر تمثیلی ہے اور اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا اس کا انکار کرنے والا تو کافر ہو سکتا ہے اس کی تائید کرنے والا وہ کیسے کافر ہو جائے گا یہ جیب غریب ان لوگوں کی منطق ہے اب سنیئے جہاں تک امام مہدی کا تعلق ہے اس کے متعلقی سننے فتوہ کیا ہے حضرت عقبص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بھی حجد الكرامہ سے لیے گئی ہے پہلا حوالہ ہے علامہ شیخ سلیمان بن شیخ ابراہیم المتوفہ بارہ سچرانویں اسی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انکرا خروج المہدی فقد انکرا بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عقبص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مہدی کے خروج کا انکار کر دے کہ مہدی نکلے گیا ہے نکلا ہے اس نے تمام باتوں کا انکار کر دیا جس کے لئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشکل آئے تھے بما انزل علی محمد ان سب باتوں کا انکار کر دیا جو محمد رسول اللہ پر اتاری گئیں یہ حدیث ضعیف ہے یا قوی ہے یہ بحث نہیں کیا کسی عالم نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ یہ لازمان جھوٹی ہے کیونکہ مادی کا انکار اس انکار کو مستلزم ہوئی نہیں سکتا اقل میں آنے والے باتیں نہیں یہ بحثیں موجود نہیں ہیں جسے پتا چلا کہ نفس مضمون پر ان کو کوئی اتراز نہیں ہے اگر اتراز ہو سکتا ہے تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث روایت کے لحاظ سے قوی ہے یا ضعیف ہے مگر یہ بحث مجھے بالعلم نہیں کہ میں نہیں کہ یہ بھی اٹھائی گئی ہے اب ایک اور حدیث حجز القرامہ کے حوالے سے پیش ہے جس نے مہدی کو جھٹلایا اس نے یقیناً کفر کیا حجز القرامہ صفحہ تیرہ سو اکاون از نواب سید محمد صدیق خاصم خان بہپالوی مطبع شاہ جہان پریس بہپال پس یہ ہے ان کے مسلمان کہلانے کے حق کی بات ان سے پوچھنا ہے یہ تمہیں مسلمان کہلانے کے حق کس نے دیا ہے ممروسولہ تو نہیں دے رہے دیگر علماء جنہوں نے اس مسئلے پر قوان کھولی ہے وہ تو نہیں دے رہے وہ تو کہتے ہیں جو مہدی اور مسیح کی پر ایمان لانے کو ایسا فرض قرار دے گا کہ اگر نہ لائے گا تو گویہ محمد رسول اللہ سے رابطہ توڑ لیا وہ پکہ مسلمان ہے اور جو اس بات سے منعرف ہو جائے گا وہ اس کے مطلب دیکھے ہو کافرون حق کا یہ پکے کافر ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا حضرت محمد صاحب نہیں ان کے علماء کا فتحہ ہے اور حدیث کی الفاظ ہے سنیں ان کی جو عوامی بزاری اشتیار لنگیزی کے نمونے ایک وار میں بتاتا ہوں کتنا جھوٹ بول کر بالکل برعکس بات کرتے ہیں جو بات ان پر صادقاتی ہے وہ ہم پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کتاب سے میں تحریک سناتا ہوں قادیانی دعوے کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو دفعہ دنیا میں آنا مقدر تھا پہلی دفعہ آپ مکہ مکرمہ میں آئے اور آپ کی عباست تیرہ سو سال تک رہی چودی سجی کے شروع میں آپ مرزا قادیانی کے روپ میں قادیان میں دوبارہ مبوس ہوئے اس لئے ان کے نزدیک غلامہ قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے اور کلمہ تیبہ میں محمد رسول اللہ سے مراد مرزا مراد دیتے ہیں یہ ہے اس قدر بے کیا کہوں میں اس لسکتے ہیں لسکتا تھا جوانا اتنا جھوٹا معلوم خدا کے خوف سے کل لیتنا رہی ہے اس قدر کھلا کھلا مکرو جھوٹ جماعت عمریہ کی طرح نصوب کرتے ہیں یہ ساتھ اور کوئی خدا کا خوف دیکھاتے کوئی شرب دیکھتے یا کل لیتنا لا علم جماعت کی کتابیں نہیں پڑی فی وہی سنے سنے اقلال تن دکٹے کر لی ہیں یا دل سخت ہے پتھر کی طرح ہو چکا ہے کوئی حق کی بات اثر کری بھی سکتی یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں یہ اس طرح بیان کرنا کہ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ کی بیسر تیرہ سو سال تک رہی ہے اس کے بعد پھر خود محمد بن کے مزر صاحب آگئے محمد رسول اللہ صلی اللہ تناؤز بیلہ بن بور نظار ایک دور ختم ہوا بلکل جھوٹ ہے کفر ہے حضرت بیان بشیرہ امساہ کی طرف جو عبارت ہے وہ سن لیے یہ منصوب مسیح معود خود محمد رسول اللہ ہیں جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی یہ میں پہلے اس ثبت کی تشریف کرتا ہوں انہوں نے بریکٹ میں مرزا قادیانی دکھا ہوا ہے عمرِ واقعہ یہ ہے کہ اس مضمون کا اشارہ قرآنِ کریم کی اس آیت کی طرف ہے جو سورہ جمعہ میں نازل ہوئی سورہ جمعہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رِسُولٌ مِّنْهُمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُذَكِّهِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيدُ الْعَالِمْ مُبِينِ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيلُ الْحَكِيمِ ذَلِكَ فَضْلُ وَاللَّهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَعَوْ وَاللَّهُ بِالْفَضْلِ الرَّزِيمِ وہی اللہ ہے جس نے غیر تعلیم یافتہ لوگوں میں اس کا تجربہ بات جو علا کرتے ہیں مگر اصل ہے انلیٹرڈ غیر تعلیم یافتہ قوم میں فِي الْأُمِّيِّينَ رِسُولٌ مِّنْهُمْ انہی میں سے ایک رسول بھیجا وہ کیا کرتا ہے يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وہ اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سناتا ہے وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور علیمِ کتاب بھی کرتا ہے اور تعلیمِ کتاب کا فلسفہ بھی بیان فرماتا ہے یعنی حکمت وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضُ الْعَلِمُ بِينَ جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی کھلی گمرہی میں تھے وہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے پھر فرمایا یہ بات ختم ہو گئی مضمور مکمل ہوا پھر فرمایا وَآخرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْ بِهِمْ محمد الرسول اللہ کے سوا کوئی اور نام ہے جو یہاں لیا گیا ہو محمد ہی آخرین میں بھی نزول ہوں گے یا مبوط ہوں گے اس کے سوا اس کا تظیمہ ممکن نہیں آخرینَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوْ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ فرمایا ہے اللہ طرح فرماتا ہے وَآخرِينَ مِنْهُمْ آخرین کچھ ایک دوسرا گروبی ہے جو ان صحابہ سے نہیں ملا ان میں بھی کون مبوط ہوگا عیسیٰ علیہ السلام تم جو کہتے ہو عیسیٰ ہونا چاہیے تھا یہاں چاہیے تھا نسیح ناصری ان میں مبوط ہوگا محمد رسول اللہ کا نام ہے وہی مبوط ہوئے ہیں وہی مبوط ہوں گے لَمَّا يَلْحَقُوْ بِهِمْ لیکن وہ ابھی ان لوگوں سے ملے نہیں دور کا فاصلہ ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے وہ بزرگی والا اور طاقت والا ہے اور بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے یہ کہنے کے بعد فرمایا ذالے کا فضل اللہ ہے تم بے وکوف بعض لوگ اس کو نعوذ باللہ میں ذالک لعنت نہ سمجھ لیں اپنے لئے جو دوسری باست ہے وہ اللہ کا فضل ہے اور وہ فضل یو تھی ہے میں یہ شاہو جس کو دے جس کو چاہے گا اسی کو دے گا جس سے ثابت ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیذ خود تشریف نہیں لائیں گے بلکہ کوئی اور ہے جو محمد رسول اللہ کی غلامی میں نازل ہوگا اور اس کو محمد نام دیا جنا لازم تھا یہ مرتبے کی برابری کیلئے نہیں ہوتا یہ پیغام کے یقصان ہونے اور ہدایت کے بینے ہی اسی ہونے کے وہی چیز ہونے پر دلالت کرتا ہے اور ان مولیوں کو یہ بات اقل میں نہیں آتی اگر ان کی مراد یہ ہے کہ اگر آنے والے مہدی کو محمد کہہ دیا جائے تو گویا ایک نیا سلسلہ محمد کا شروع ہو گیا تو جھوٹے ہیں اور نہ سمجھ ہیں ان کو اقل ہی نہیں اگر اس حصول کو تسلیم کریں گے تو قرآن پر کیا اعتراض پڑھیں گے اس آیت کی کیا تشریف کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد تُو نے مٹھی کنکریوں کو نہیں پھینکی جب تُو نے پھینکی مہا تسلیم کرتا ہے بلکہ اللہ نے مٹھی چلائی تھی انما یبائیون اللہ وہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں جن کے ہاتھوں پر دیارہ ہاتھ ہے انما یبائیون اللہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں یَدُ اللَّهِ فَوْقَ اَعْرِهِمْ وہ راستہ شاکتہ وہ بھی ختم ہو گیا اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے اے ظاہر پرست مولویوں ترجمہ تو کر کے دکھاؤ تمہاری غیرت صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی لئے جھوٹی غیرت توحید کی کوئی غیرت نہیں ہے تمہیں محمد رسول اللہ تو اسمانِ حدایت پر سب سے زیادہ بلندتر ہو کر چمکے ہیں توحید کے عشق کی وجہ سے اور تم اثر کو چھوڑ رہے ہو اگر تمہیں توحید کا خیال ہوتا ہے تو یہاں تمہاری رگِ حمیت کیوں نہ پھڑکتی کیونکہ تمہاری سمجھ میں تو یہ دعویٰ یہی ہے نا کہ وہ محمد رسول اللہ محمد نہیں ہیں اللہ ہی ہیں اور اگر مانتے ہو کہ یہ غلط ہے اور اس لئے تمہیں تسلیح ہے کہ اللہ کا نام محمد کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم مگر مرتبے میں برابری کے لئے نہیں بلکہ غلامی میں درجہ انتہا تک پہنچنے کے لئے پر اب اس کے دو مانے ہو سکتے ہیں شریف اندرس انسان موقع اور محل کے مطابق مانے کرتا ہے غلامی کا مانا اگر دوسری آیات سے ثابت ہو تو ثابت ہو گیا کہ یہاں وہ مانا جائز ہی نہیں ہے جو بعض دشمن کرتے ہیں بعض باعی بھی کرتے ہیں بعض عیسائی مدفت شرقین بھی اعتراض کرتے ہیں شریف نفس انسان حق پرست انسان کا کام ہے کہ دوسری تحریروں کو دیکھ کر پھر فیصلہ کریں قرآن کریم میں یہ آیات بری قصر سے ملتی ہیں واہ واضح کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد تھے اور عبد کے معنی ہے غلام اور ال عبد کا مطلب ہے کامل غلام عبداللہ فرمایا گیا ایک موقع پر آپ کو اذا قام عبداللہ ہے جب اللہ کا بندہ محمد عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو ہر شریف نفس انسان دیکھ کر پشان لیتا ہے کہ جسے اللہ کہا جا رہا ہے وہ ہے غلام ہی اس کا مرتبہ مالک کا نہیں بن سکتا اور غلام کو جب آقا کا لفظ ملتا ہے نام ملتا ہے تو مرتبے میں برابری کے لئے نہیں بلکہ اس کی غلامی کے درجہ کمال تک پہنچنے کے لئے یہ اس کے عجز کے اوپر دلالت کرتا ہے نہ کہ اس کی وڑائی پر دلالت کرتا ہے یعنی اس نے اپنی ذات کو کھو دیا ہے کہ غلام کیا ہوتا ہے اس کا اپنے کچھ بھی نہیں رہتا سب کچھ مالک کا بن جاتا ہے جب چاہے وفائے جب چاہے بٹھائے اس کا سونا جاگنا کانا پینا اوڑنا بشونا سب مالک کے حکم پر چلتا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو تھے جن کے متعلق خدا نے خود فرمایا اب مجھے اپنے آقا سے الگ نہ دیکھو میرے تو عبادتیں میری قربانیاں میری تو زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ کی ہو چکے ہیں ایسے وجود پر جب عبد کامل ہو جائے آقا کا لفظ اطلاق باتا ہے اور کوئی شریف النفس انسان اس پر غیرت نہیں دکھائے گا بلکہ اشش کر اٹھے گا کہ اے وہ شخص جو غلامی میں اس درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے سبحان اللہ تُو نے کمال کر دیا وفا کی آخری حضن چھو گیا عجز کی آخری حضن کو چھو گیا ورنہ عجز کے بغیر غلام کو مالک آقا کا نام نہیں ملا کرتا بین ہی مضمون سے حضرت مسیر محمد علیہ السلام کی عبارتوں کو احمدیوں کی عبارتوں کو پیچھانے کی کوشش کرو تو سوائے اس کے کہ تاثر کی پٹی آنکھوں میں باندھی رکھنی ہے اتارنی ہی نہیں تمہیں صاحب دکھائی دے گا حضرت مسیر محمد علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو کھلایا وہ جس نے حق دکھایا وہ مالک آقا یہی ہے اس قصرت سے آپ نے اپنی آجزی اور اپنی حسیت کا الگ حسیت کا انکار فرمایا ہے کہ اس کو پڑھ کر جس طرح قرآن کریم کی دوسری آیتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کہلانے والی آیتوں پر روشنیں ڈالتی ہیں مسیح موت کی ساری تحریفیں جماعت احمدیہ کی تمام اقوال اس بات کو خوب کھول رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملزا و بشیران صاحب کو ضرورت کیا پڑی سے یہ کہنے کی مولویوں کو آب ایل مجھے مار کہا کہ خام خام مسیبت ڈال لی جانتے ہیں وہ خود بھی اور سارے احمدیہ جانتے ہیں مراد کیا ہے وہ یہ کہ ایک بڑی چلاک قوم ہے مولوی یہ باتیں پیچھے پڑھ کے کوکس کر کر کے کہلواتے ہیں وجہ یہ تھی کہ مولویوں نے یہ اقیدہ بنا رکھا ہے کہ ہر نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے نہ قرآن میں ذکر نہ حدیث میں ایک بذرگ نے کسی تذکرات الاولیاء میں لکھا ہے اب وہ شریعت بن گئی ہے لیکن انہوں نے جہاں مرضیوں وہاں اقوال بذرگان کو بھی شریعت بنا بیٹھتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے اور میں بھی دکھاؤں گا کہ ہر نبی کا کلمہ نہیں ہوتا مگر احمدیوں کے ایسا پیچھے پڑے کہ اگر مزر صاحب نبی اللہ ایک خواہ امت ہی ہوں ان کا کلمہ دکھاؤ حضرت خریفت المسیح اول نے ایک موقع پر یہ کہہ جئے کہ اچھا پھر یہ کلمہ ہوگا میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا لیکن یہ روایت ہے دور کی اس کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے اصل جواب حضرت مزر بشیر احمد صاحب نے جلدیا یہی جماعت احمدیہ کے جواب تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے میں سب کا کلمہ آ جاتا ہے جس نے محمد رسول اللہ کو مان لیا وہ چونکہ خاتم نبین ہیں اس لئے کلمہ تصدیق کی خاطر ہوتا ہے شہادت ہے اس بات کی کہ میں اگوائی دیتا ہوں یہ سچا ہے تو جس نے محمد رسول اللہ کو مان لیا اس آپ کے تصدیق کے نتیجے میں تمام انبیاء کو تسلیم کر لیا اب یہ کالر کلمہ بنانے کا کیا موقع ہے پس وہ نبی آیا جو خاتم تھا جس نے تمام دنیا کی انبیاء کی اگلوں پچھلوں کی سب کی تصدیق فرما دی اس کا کلمہ پروپس وہی کافی ہے یہ جواب ہے جو حضرت مزہ بشیرہم صاحب نے دیا ہے اور جسے یہ جان بوجھ کر اُلٹ پُلٹ کر اشتیال انگیزی کی خاطر استعمال کر رہے ہیں اس لئے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آنا ہوتا یعنی ایسا نبی آتا جو آپ کی شریعت کو منصوب کرتا نعوذ باللہ منزالک یا آپ کی غلامی کے سے باہر قدم بھرتا اگر ایسا ہوتا تو پھر بشک کلمہ بناتا ہمیں اسے کو فرض ہے ہمیں اسے دیچسپی کوئی نہیں ہے اب سنیے آگے میں ابھی بات ختم نہیں ہوئی آگے چلے گی اب میں ان سے پوچھتا ہوں جو کلمہ کہتے ہیں ہر ایک کا الگ ہوتا ہے اب وہ تو جواب دے گیا ہے اگر ہوتا بھی تو جو نئی شریعت لائے نہیں جو نئی نبوت نے لے کے آیا جو نئی سنت نے جاری کر رہا دعویٰ کرتا ہے کہ ایک سرے مو بھی تم نہ قرآن سے منعرف ہو سکتے ہو نہ محمد رسولہ کے عطاق سے باہر جا سکتے ہو اگر جاؤگے تو تم خدا کے نظریک مردود اور ملون ہو جاؤگے جس کا یہ دین ہو تو نیا کلمہ کیا بنائے گا اس نے اپنا وجود کھو دیا ورنہ اس پر یہ لفظ آقا غلامی کے رشتے کو ظاہر کرنے کے لئے اطلاق بھی نہ پاتا اب بتائیں یہ ان سے پوچھتا ہوں کہتے ہیں ہر ایک کا کلمہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا کہیں کوئی ذکر ملتا ہے بائبل میں کہ یہ کلمہ پڑھا کرتے ہیں لوگ اب نزر سے جمعزی بنا لو صدیق اللہ کہہ دو بشک لیکن سوال یہ ثبوت کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل کا بھی کلمہ تھا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں زبیع اللہ کلمہ ہے پاہلواری بات ہے کیا ثابت کر سکتے ہو کہ لوگ حضرت اسماعیل کو نبی کی طور پر قبول کرنے کے لئے کہ یا اسماعیل زبیع اللہ کہا کرتے تھے قرآن کریم نے جو صفات بیان کی ہیں انہوں نے کلمہ بنا لیا اور ہر ایک کا الگ کلمہ بیان کیا حضرت اسحاق کا کلمہ کیا ہے وہی تو بیٹے تھے نبی تھے اور یا خوب علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا اور حضرت یوسف کا کلمہ اور حضرت لوت کا کلمہ اوپر ترے آنے والے انبیاء ہیں ان کے کلمے تو بتاؤ میں ان انبیاء کا ذکر کر رہا ہوں جن کا قرآن کریم میں نام لکھا ہوا ہے یہ تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے قائل ہیں نا ان سے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مطالبہ ہے لیکن سہولت کی ان کو یہ بھی آزت ہے کہتے ہیں ہم سہولت سے تمہارے سے سلوک کر رہے ہیں چلے ہم بھی آپ سہولت کو سلوک کرتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار چھوڑ دو محمد رسول اللہ کے کلمے کے سوا قرآن سے حضیث سے کسی نبی کا کلمہ نکال کے دکھا دو کلمہ اتائی اس کو ہوا ہے جو حقیقت میں اللہ کی طرف سے اول سے آخر تک خدا تعالیٰ کی جو plan of things تھی خدا تعالیٰ کے جو نقشہ تھا کائنات کا اس میں صاحب کلمہ نبی ہمیشہ سے لکھا گیا تھا اور چونکہ آپ کے کلمے میں سب کے کلمے داخل ہو جاتے تھے کبھی کسی نبی نے اور نبیوں کی اس طرح تصدیق نہیں فرمائی اور کل نبیوں کی اس طرح محمد رسول اللہ نے تصدیق فرمائی اس لئے اس کلمے میں سب کے کلمے داخل ہو گئے اور آخری زمانے میں تمام انبیاء نے آپ کی اطاعت کرنے تھی یعنی آپ کی قوموں نے اسلام میں داخل ہونا تھا یہی میراج شریف میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے پیچھے تمام انبیاء نواز پڑھ رہے ہیں تو امام کا کلمہ اس کے پیچھے محسوسیوں کو سب کا کلمہ شامل ہے اگر ایک مقصدی کا اس میں اضافہ ہو جائے یہ ایک مقصدی کی کمی ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا جہاں تک امام کا کلمہ ہے وہ تمام لوگ جو اس کو امام مانتے ہیں اور اس کے پیچھے کڑے ہیں خطہ نوازی سے ان کی کیا تعداد ہے وہ سارے اسی کا کلمہ پڑیں گے جس کو امام تسلیم کرتے ہیں محمد رسول اللہ ہی کا کلمہ ہے اور یہی کلمہ جاری رہے گا اور اس کلمے کے ہوتے ہوئے کسی احمدی کو کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو حد سے زیادہ ظلم اور شرارت ہے وہ یہ ہے کہ کہ یہ کہتے ہیں کہ احمدیوں نے مرزا صاحب کے آنے کے بعد ان کا الگ کلمہ بنا لیا ہے اور کلمہ کسہ بنایا ہے یہ ترقیبی سنین کی بنانے کی کہ پڑھتے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے لیکن دل میں کہتے ہیں مراد مرزا غلام امتظیم لانت اللہ حضر کرتے ہیں اتنے جھوٹے تم لوگ ہو کیا جواب ہے مرنا تم نے ضرور ہے اور خدا کی قسم تم پکڑے جاؤ گے ہر احمدی کا کلمہ تمہارے خلاف گواہ ہوگا تمہیں کوئی حدیث نہیں پڑھتے کوئی حدیث یاد نہیں رہتی کہ محمد رسول اللہ کی کیا تعلیم ہے ایک موقع پر ایک صحابی نے جنگ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے فخر سے یہ بیان کیا یا رسول اللہ آج ایک بڑے پہلوان کو پچھارا ہے بڑی مشکل سے اور جب پچھار دیا اور میں اسے خطر کرنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا صرف لا الہ الا پڑھنے حدیث ہیں جتنی روایتیں نکال کے دیکھیں صرف لا الہ اور اس کا قدر حرام ہو گیا مسلمان پر اس نے کہا میں نے پھر بھی قدر کر دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پھر بھی قدر کر دیا ایک روایت میں بار بار دوراتے رہے کاش تم اس کا سینہ چیر کے دیکھ تو لیتے کہ دل میں تھا بھی کہ نہیں تم کہتے ہو دل میں نہیں اور اس کے قرآن تھے مشرک تھا موت کی تلوار سامنے اس کے دکھائی دے رہی اسی تیز دھار آلا اور کہا جا سکتا تھا کہ ظاہر بات ہے در کے مارے کیا ہو گا لیکن نہیں فرمایا اور وہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناراض نہیں دیکھا جس دن اس دن تھا دیکھا اور میں نے حسرت سے کہا کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا کہ یہ بدبختی کا دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس کا دن ناراض ہے تو تم کیوں یہ بدبختیاں روز سے ہڑتے ہو اپنے دن میں محمد رسول اللہ جن کو خدا تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم غیب عطا کیا اپنے فضل سے علم الغیب نہیں تھے مگر خدا کی عطا غیب کی جسی محمد رسول اللہ ہوئی تب ہی کسی کے مجھے آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو انسان کا کام نہیں تھا کہ کسی کے کلام کا انکار کرے کوئی بہانہ بنائے اور دوسری روایت میں ایک اور بھی ہے اسی حدیث کا ذکر کر کے روایت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھو قیامت کے دن جب اس کا لا الہ الا اللہ تمہارے خلاف گواہی دے گا تو کہاں جاوگے کون سا عذر پیش کرو تو میں تمام جماعت احمدیہ کی طرف سے تمام علماء کو کہتا ہوں کہ کرور کلے میں تمہارے خلاف گواہی دیں اور ایک دفعہ کہ نہیں روز کے پڑے ہوئے ان کے کلے میں جو قربانیاں دے رہے ہیں جو خود اب تمہارے موت کے بھیلائے ہوئے داموں میں پھستے اور بے پرواہ ہو کر اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ اس کلمہ پڑھنے کی سزا موت ہے پھر بھی اپنے قربانیاں پیش کرنا ہے ان سے زیادہ سچا کون ہوتا ہے ان کلمہیں تمہارے خلاف گواہ بنیں گے اور پھر دیکھنا کہ حسرت کے ساتھ تم دن یاد کرو گے جب اس بدبختی میں مبتلا تھے جس کے متعلق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے تمہیں مطلبے کیا تھا ایسی بدبختی نہ کرنا جو کلمہ پڑتا ہے مانو کہ وہی ہے پھر خدا پر چھوڑ دیں تم کیوں خدا بنتے لیکن خدا بننے کا شوق ہے اتنا شوق ہے خدا بننے کا کہ آپ حیران ہو جائیں گے اب میں اگلی بات آپ کو دکھاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ مولدی بڑے بہادر لوگ تھے جو خلم خلا خدائی کے دعوے کرنے لگ گئے ہیں سنیے ذرا کہتے ہیں مسلمانوں کا قادیانیوں سے ریائیٹی سلوک ریائیٹی سلوک کیا ہے یہ زندیق ہیں جو اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام کہتے ہیں اور شریعت کے مطابق زندیق واجب القتل ہوتا ہے یعنی شریعت محمدیہ کا جو خدا نے بنائی فتفیصلہ ہے کہ زندیق کو ضرور قتل کیا جائے یہ قادیانیوں کے ساتھ ہماری ریائیٹ ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق دیتی بڑے جاہلات دیتے ہیں خدا کی قسم بڑے جاہلات ایک بات کہہ کر خود اسے جھٹلا دیا اگر شریعت کے اسلامیہ نے جن کو تم زندیق سمجھ رہے ہو ان کے قدر کا فتوہ جاری فرمایا اور اس کو فرض کر دیا تو تم ہوتے کون ہو کیوں ریائیٹ کرو تم خدا ہو شریعت بدلا دوکے یہ دیکھیں تضاد انتا یعنی اپنی بات چلاکیاں کرنے ہی کرنی ہے بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ سرے بازار نکلے گا اور دنیا کو دیکھ دیکھ کے تمہارے خلاف دوہائیاں دے گی کیا آپ بات کر رہا ہے سنا یہ فکر آپ نے جلسوال صاحب یہ زندیق ہیں جو اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام کہتے ہیں اور شریعت کے مطابق زندیق واجب الختل ہوتا ہے یہ قادیانیوں کے ساتھ ہماری ریایت ہے کیونکہ زندہ رہنے کے حق دے گی شریعت کی جائے ایسی تیسی کر دیا ہمیں جائے شریعت بھاڑ میں ہم جو ہیں فیصلے کرنے والے چلو زندہ رہیں ہمیں یہ موضوع ہے یوسف صاحب کہاں سے حق لیا ہمیں کہتے ہیں تو کس نے حق دیا خدا کے قول کو بدلنے کا تمہیں کس نے حق دیا یہ تو بتاؤ مجھے اور زندیق کی بات کرتے ہیں تو پھر خود کس نیکو نہیں کرتے ہیں اس لیے تو ہی ہم سے ریایت کر رہے ہیں کہ اپنے سے بھی ریایت مت مقصود ہے آپ کے مدلک کو فتح میں نے دکھا دیا ہے نام لے کر کہ زندیق تم ہو اور یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ تم ان مسلمانوں کو جن کو مسلمان سمجھ رہے ہیں ان کو بھی زندیق کہتے چلے جاتے ہیں تمہارے سارے فرقے کے متعلق زندیق ہونا دکھا دیا کتابوں سے تو پھر نکالو تلواریں اور خودکشیاں کرو اپنے سے تنا ریایت کرو یہ تو بڑے نجائز کام ہو جائے دوسرے پر چلے غیم کر لیا کر لیا خودکشیاں کوئی نہیں کر لیتا اس قدر جائل قوم ہے کہ اصحاب ٹوٹ جاتے ہیں ان کا ذکر شیڑتے ہوئے بھی لیکن دنیا کو بتانے عوام ناست دکارے بلکل نہیں سادہ ہیں ہمارے اکثر شریف ہیں ان کی باتوں میں نہیں آتے مولیوں میں پتہ جی مولیوں جی ہوتا ہے اور دن بزن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خدا کے حکم کا حق پورا کر دیا اگر یہ حق پورا کیا تو مولی صاحب کی ریعت ریعت دے چکے تھے مولی صاحب یہ تو خدا ہے نعوذ باللہ میں جالے ان کا انکار کیوں کر بیٹھے ہو تمہارے پیر تمہارے مرشد ریعتیں دیتے فرطیاں اور تم تلواریں لے کر احمدیوں کو قدل پر نکلتے ہو یہ کونسی شرافت ہے یہ سارا جھوٹ ہے جو کا بازی آپس میں سزاد اس کے سب اور کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام کہتے ہیں یہ تو آپ کر رہے ہیں ہم کلمہ بڑھتے ہیں کہتے ہیں کفر ہے اس نے کفر بکا اس کی سزاد ہو اس کو قدل کرو اس نے کفر بکا کفر پتے ہیں کیا بڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد کہ زبان سے یہ دل نے کفر بکا دل کے کفر کیا تو دنگیستہ پتا زبان کا کفر یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اس نے کفر بکا کلمہ کو کفر کس نے کرا دیا ہے بدبخت تو تم نے کیا ہے کسی شریف الرسول سلمان کوئی جورت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کلمہ پڑے اور کوئی کہے تم کفر بک رہے ہو جہاں تک دل کا معاملہ ہے یہ اسی طرح کی چلاکیاں کر کے انہوں نے عدالتوں میں اس قصد کی باتیں پہنچائیں ہیں کہ کیونکہ یہ ہم نے ثابت کر لیا ہے کہ جب یہ احمدی محمد کہتے ہیں تو مراد مرزا غلام احمد قاضیانی ہوتی ہے جس طرح انہوں نے ثابت کیا ہے اس طرح اگر کوئی دنیا کی عدالت یہ فیصلہ کرے کہ جب یہ محمد کہتے ہیں تو مراد اللہ ہوتی ہے یہ جب اللہ کہتے ہیں تو مراد محمد ہوتی ہے تو تم کیا جواب دوگے وہ دکھائیں گے نا تمہیں وہ آئیتیں کیا جواب دوگے تو کہا ہے کہ ہم یہ بزاش نہیں کر سکتے اللہ جب کہیں تو یہ مراد ان کی محمد ہوتی ہے اسی قسم کی دلید بنائی ہے یہ انہیں جھوٹی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس طرح دھوکہ دیتے ہیں پاکستان میں انصاف کا تصور ہی مٹ گیا ہے عدریہ کا ایک بنیادی قانون ہے تمام دنیا میں وہ بنیادی قانون ہے اس وجہ سے کوئی نہیں پکڑا جاتا کہ اس کے فرقے یا کسی بزرگ نے کوئی بات کہی ہو جب تک شخصی طور پر اس کی جرم کا اقرار نہ کرے یا جرم اس پر ثابت نہ ہو جائے پس جب کسی احمدی کو کسی بیجسٹیٹ یا کسی عدالت ملے جا جاتا ہے اگر اس میں انصاف ہے ذرہ بھی تو اس کو یہ بنیادی اصول ترخنی کرنا چاہیے اسے پوچھنا چاہیے مولی کہتے ہیں احمدیوں کا یہ عقیدہ ہے اور اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ واقعی میرے نزدی کفر ہے تم بطوب کیا تم احمدیوں کے ہاں میں ہوں کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے وہ کہے مجھے نہیں پتا مولیوں کے نزدی کیا ہے مگر میرا یہ نہیں ہے مجھے اختیار نہیں ہے اگر اختلاف ہے تو سمجھو کہ میں پھر احمدی نہیں ہوں جو تمہاری مذہب سمجھے مگر میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے اگر رضالت میں یہ کہے کہ اللہ گواہ ہے کہ جب بھی میں محمد رسول اللہ کے نام لیتا ہوں تو حضرت محمد رسول اللہ کے سوا کسی اور کا تصور میرے ذہن میں نہیں ہوتا اور محمد ہی ہے جس کا کلمہ پڑھتا ہوں تو عزالت کیا فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں جی مولی صاحب تو کہتے ہیں کہ تم طوری کتابوں سے ثابت چکتا ہے اس لئے ہم تمہیں ضرور سزا جائیں گے اور سزائیں دی جاتے ہیں اس عدلیہ کو کوئی کیا کرے کہتے ہیں حیران ہوں دل کو پیٹوں کے روں جگر کو میں کس کو مولوی کا شکوا کرے کہ ان عدالت کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو شکوا کرے تم کم سے کم پوچھتے ہی ہے کرو جو مجرم بن کے آیا ہے اس کے دن کا حال اس کو پتا ہے اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ مجرم بنانے سے پہلے اسے ملزم کرتے ہوئے اس کو پیش صفائی کا موقع نہ دو اور جب صفائی کا موقع دوگے تو یہ عالمی انصاف کا بنیادی خانون تمہیں ضرور پیش نظر رکھنا ہوگا کہ اس سے پوچھا جائے اے ملزم جس پہ اردام بگایا گیا ہے بتا کے کیا تیرے نزدیک یہ درست ہے اگر وہ کہہ نہیں درست تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں اس کو سزا لے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے نزدیک تو محمدی نہیں ہو وہ کہہ شوق سے جو بزنی تھا اس کی ذرا فسد نہیں نہیں سکتے کہ ہم نے چونکہ فیصلہ کر لیا کہ احمدیت میں یہ ضرور ہے تم یہ کہو بس کہ اچھا پھر ہمارے نزدیک تو محمدی نہیں ہوں اور ہمارے نزدیک تم مسلمان ہو الحمدللہ بسم اللہ یہ ہی تو ہم چاہتے ہیں کہ انسان کرو یہ حضر ہے جاری کرو اب انسان باقی پھر صحیح ظہورے میں بھی یہ آخر زمان ہے